Welcome back to the Java Script Tutorial Series and this is the part 10 of our Java Script Tutorial Series اس part number 10 میں ہم switch case کو ڈسکس کرنے والے ہیں switch case statement Java Script کے اندر switch case statement کیسے use کیا جاتا ہے تو وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے ہم نے ایک example already بنا کے رکھی ہے یہاں پہ یہ جو کہ if else میں ہے if else ladder میں دی ہوئی ہے تو ہم same example کو جو ہے switch case میں implement کریں گے سب سے پہلے میں سمجھاتا ہوں کہ اس program میں ہوتا کیا ہے ہم یہاں پہ simply اگر ہمارے پاس input یہاں پہ جو input variable ہم نے بنایا ہے سب سے ہم ابھی اس کو چھوڑتے ہیں یہاں پہ دیکھو آپ اگر ہمارے پاس input name کا جو variable اس میں value 1 آتا ہے یا y آتا ہے یا yes آتا ہے تینوں میں سے ایک آتا ہے تو اس case میں ہمارے پاس output آنا چاہیے logged in تو اگر ہمارے input variable میں value 0 آتا ہے یا n آتا ہے یا no آتا ہے تو اس case میں ہمارا result جو ہونا چاہیے logged out ہونا چاہیے ٹھیک ہے log in اور log out بنانا ہے ہمیں on one y and yes cases our output should be logged in and if cases are zero n اور no تو ہمارے اس case میں output جو ہے logged out آنا چاہیے تو ہم نے اسی example کو یہاں پہ بنایا ہے if else میں تو ہم ایک variable input بنا رہے ہیں input میں ہم یہاں پہ value دے رہے ہیں کچھ چاہیے yes دیں گے one دیں گے کچھ بھی دیں گے ٹھیک ہے ابھی میں yes بھی نہیں دوں گا کچھ بھی نہیں دوں گا اس میں ابھی value ٹھیک ہے input کے case میں جو value آئے گا تو وہ ہی value ہمیں یہاں پہ if else کے اس میں check کرنا ہے if else میں اسی کو as a condition ماننا ہے ہمیں تو سب سے پہلی condition جو ہے input کا value اگر one ہے لیکن آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے میں یہاں پہ triple equal to کا use کیا that means ہمارا data type بھی check ہو رہا ہے value بھی check ہو رہا ہے including data type اگر یہ one ہے یہ sitring والا one نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ double quotes میں لکھتے ہیں ہم ایسے sitring والا one یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایسے ہونا چاہیے جو کہ ایک number ہے اگر یہ sitring والا one ہوگا تو اس case میں ہماری یہ condition جو ہے وہ false ہو جائے گی تو یہ else میں چلا جائے گا تو اسی طرح اگر ہم اسی لئے میں نے یہاں پہ triple equal to کا use کیا ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پہ input type میں find کرتے ہیں کہ input variable میں y ہے یہ small y ہے یہ small y ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے یہاں پہ triple equal to لگایا ہے ٹھیک ہے یہ small ہے capital capital تو الگ case بن جائے گا تو اسی طرح یہاں پہ yes ہے ٹھیک ہے تو اگر why آ گیا تب بھی ہمارا document.write کیا لکھنا چاہیے logged in جیسے اوپر والے case میں تو اس case میں اور اس case میں same output آئے گا اور اس case میں بھی وہی output آ جائے گا جیسے یہاں پہ لکھا ہے logged in اگر ہمارے پاس yes آ گیا لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی case نہیں ہے یہاں پہ اور ایک else if ہے تو یہاں پہ اگر input میں zero آ گیا تب logged out دکھانا چاہیے اگر وہ بھی نہیں آیا لیکن ان آیا لیکن اس case میں بھی logged out دکھانا چاہیے یا اگر وہ بھی نہیں آیا تو اس case میں اگر no آ گیا تو اس case میں بھی ہمارے پاس logged out دکھانا چاہیے ان تین cases میں یہاں پہ logged in آئے گا اگر one ہوگا یا why ہوگا یا yes ہوگا تو logged in آئے گا یہاں پہ بھی logged in ہے logged in ہے logged in ہے تو اسی طرح ان تین cases میں یہاں سے لے کی یہاں تک اگر ہمارے پاس zero ہے n ہے یا no ہے input کا value تو تینوں cases میں کیا آئے گا log out log out نہیں تو اگر ان چھے cases کے بغیر کوئی بھی case نہیں ہے تو اس case میں ہمارے پاس دکھانا چاہیے کہ wrong input ہے آپ کے پاس تو یہاں پہ میں سب سے پہلے input پریس کرتا ہوں why تو یہاں پہ میں نے small y دے دیا اس کو refresh کرتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آگیا logged in کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ y یہ condition true ہو رہی ہے یہ تو true نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ نہیں جائے گا یہ else if میں جائے گا اور یہاں پہ یہ condition true ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس y ہے اوپر سے تو یہ logged in لیکن اگر ہم اسی y کو capital کر لیتے ہیں یہاں پہ result یہ refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ wrong input آگیا تو یہاں پہ strictly یہ check ہو رہا ہے whether it is a capital or small وہ بھی check ہو رہا ہے یہاں پہ تو یہ ہمیں وہی same دینا ہے جو ہم نے نیچے دیا ہے اچھا اگر ہم input میں یہاں پہ one press کرتے ہیں اگر میں یہاں پہ one press کرتا ہوں انپوٹ میں one آگیا تو پہلی والی condition جو ہے یہ true ہو جائے گی if input equal to equal to equal to تین بار equal to کا مطلب ہے value بھی check ہو جائے گا اور data type بھی check ہو جائے گا اس کو یہاں پہ جا کے refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ wrong input آگیا تو اگر میں یہاں پہ اب input جو ہے اوپر one press کر لیتا ہوں one دیتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو لگے گا کہ یہ condition true ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ input is equal to is equal to is equal to one ہے بٹ یہ condition false ہو رہی ہے یہاں پہ نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے اوپر sit ring والا one دیا اور یہاں پہ کیا ہے number والا one ہے تو تین equal to کا مطلب ہے کہ data type بھی match ہونا چاہیے value تو match ہو رہا ہے but data type match نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ wrong input آگیا لیکن اگر میں ہو جائے گی کیونکہ ابھی data type آپ کا compare نہیں ہوگا خالی value compare ہوگا تو یہاں پہ refresh کرتے اس کو تو یہاں پہ آگیا logged in کیونکہ ہماری first condition وہ true ہو رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ کیا کروں گا triple equal لگاؤں گا کیونکہ data type بھی check کرنا ہے اور value بھی check کرنا similarly اگر میں یہاں پہ yes press کروں گا تو یہاں پہ refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ logged in آگیا y پریس کرتے ہیں یہاں پہ ہم input value دیتے ہیں y خالی تو اس case میں بھی true آجائے گا کیونکہ ابھی ہم y کے case میں تھے تو یہ تھا لیکن اب ہم اس case میں تو یہاں پہ یہ والا output آگیا لیکن اگر آپ یہاں پہ y کو کرو گے capital y تب یہ wrong input پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس small y option ہے capital y تو کوئی option ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ wrong input پہ چلا گیا ٹھیک ہے اگر ہم کچھ اور press کرتے ہیں فیلال میں اس کو رہنے ہی دیتا ہوں input میں ہم آگے value دیتے ہیں input کو میں ایسی رکھتا ہوں if سے لے کے یہاں تک میں comment out کر لیتا ہوں کیونکہ ہم اس کو switch case میں چیک کریں گے ہمارے پاس وہ variable ہے input ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ابھی minimize کر لیتا ہوں اس چیز کو تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک input variable ہے اور اس variable میں ہم data یہاں پہ value دیں گے جو کہ ہم نے نہیں دیا ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں switch میں variable input کو use کریں گے تو پھر ہمارے پاس بن جائیں گی cases یہاں پہ دیں کہ case یہ switch case ہمیں پہلا کیا کرنا ہے ہمیں پہ one پہ دیکھنا ہے اگر ہم اس کو واپس سے maximize کریں گے یہ والی چیزیں تو ہمارا پہلا ہے یہ کہ one آنا چاہیے case one اس case پہ کیا کرنا چاہیے is to تو ہم اس line کو یہاں سے copy کر لیتے اور یہاں پہ paste کر لیتے تو اس time پہ آپ کھانا چاہیے log in اور یہاں پہ ایک چیز اور کرنی break لگانی ہے میں اس break کا use ابھی بتا دیتا ہوں کہ break کیوں لگانی ہے اسی طرح case to میں اس کو copy کر لیتا ہوں اسی طرح case دوسرا جو ہوگا آپ کے پاس case تو اس کو میں نے یہاں پہ paste کر لیا تو اسی طرح میں یہاں پہ case آپ کے پاس ہے y تو اس کو آپ لکھو گی quotes میں کیونکہ وہ sit ring ہے small y اگر آپ capital y دوگے تو capital y ہی پھر use کرنا لیکن ہم small y دے dیا اگر بعد input y to تو یہ یہاں پہ true نہیں ہو جائے گا تو میں نے وہ ہی بولا آپ کو ہم نے triple equal to overuse کیا تھا if statement میں تو switch میں basically strict checking ہوتی مطلب strict checking کا مطلب ہے 3 equal to جیسے کام کرتے جیسے strict ly check data type including data type word by word small capital capital ہے تو switch case کی اس میں تو یہاں پہ ہم case yes لکھتے ہیں یہاں پہ اسی طرح ہم اب اس پہ آتے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں document dot write log out اور یہاں پہ لکھتے case zero یہ zero جو ہے یہ sit نہیں یہ number ہے تو جس طرح یہ number تھا اوپر اسی طرح یہ بھی اگر یہ sit ring ہوتا تو ہمیں اس کو کو ٹھوٹس میں لکھنا تھا وان کو بھی اور zero کو بھی لیکن ہم اس کو as a number ہی use کریں یہاں پہ logged out یہاں پہ case no n لکھتے ہے لیکن یہ sit ring ہے تو اس کو ایسے لکھتے n تو یہاں پہ logged out similarly ہم اس کو copy کر لیتے ہے یہاں پہ paste کر لیتے ہے اور یہاں پہ لکھتے no k case میں logged out آنا چاہیے تو zero بھی آ گیا n بھی آ گیا no بھی آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح one why اور yes ان تین cases کے لیے ہمارے پاس output وہ یہ logged in logged in logged in اور ان تین cases میں ہمارے پاس output log logged out ہے ٹھیک لیکن یہاں پہ اور بھی ایک condition تھی last کا else جو ہے ان میں سے کوئی بھی اگر نہیں ہو تو wrong input آنا چاہیے تو ہم یہ condition کو switch case میں کیسے لکھتے ہیں ہم اس کو default میں ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم break نہیں ڈالیں گے اگر ہم default کو اوپر لکھیں گے suppose case 0 سے اوپر یا کہیں پہ بھی بیچ میں اس case میں break ڈال نہیں تھی وہ میں اب بھی آپ کو بولنگا کہ break کیوں ڈال نہیں ہوتی ہے break تو یہاں پہ ہم اب اس چیز کو check کر لیتے ہے one by one تو سب سے پہلا case one تو ہم یہاں one کو آگیا اگر ہم one کو number لکھیں تو یہاں پہ quotes کے بغیر ہم نے لکھا اس کو یہاں پہ ایک چیز اب ضرور کریں گے کہ یہاں پہ double equal کام نہیں ہو رہا ہے switch case میں یہاں triple equal کام switch case کے اندر ہوتا ہے citric checking off data type as well as number to تو یہاں پہ ہم refresh کریں گے تو logged in میں آگیا کیونکہ ہمارا if else کام نہیں کر رہا ہے ہم اس if else کو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے minimize کر لیتے ہمارے ابھی یہاں switch case والا کام کر رہا ہے لیکن یہ y سٹرنگ ہے تو یہاں پہ ایسے لکھنا ہے quotes میں لکھنا اس کو refresh کریں گے تو یہاں پہ logged in آگیا similarly اگر ہم yes لکھیں گے یہاں پہ refresh کریں گے تو logged in آئے گا تو یہاں پہ اگر no لکھیں گے yes کے بد zero لکھیں گے پہلے لیکن zero کو لکھنا ہے as number وہ ہمارے پاس number ہے نیچے یہ آپ دیکھ سکتے case zero اگر case double quotes میں لکھتے zero تب یہ sit ring تھی تو یہاں پہ آئے گا logged out یہاں پہ zero کے بدلے ہم لکھیں گے n اس case میں بھی logged out آئے گا لیکن یہاں پہ ہم n کو sit ring نہیں لکھا یہاں پہ اس کو بھی ہمارے پاس logged out آگیا تو یہاں پہ اگر n کے بندے no لکھیں گے تو اب logged out ہی آئے گا یہ آگیا log out ٹھیک ہے اب ہم آتے ہے دوسرے point پہ اس کو ہم فیلال کے لئے پھر سے one کرتے ہے اوپر لیکن یہ number ہے یہاں پہ جو if equal if statement کے اندر جو 3 equal کام کرتے تھے وہی کام یہاں پہ ہو رہا ہے یہ both data type بھی check کرتا ہے value بھی check کرتا ہے سوچ case کے case میں ٹھیک ہے but break statement کیا ہے یہ break statement میں یہ سارے break statements ہیں ان کو cut کر لیتا ہوں اس کو اس کو اس کو آپ یہاں پہ alt کی جو ہے آپ کی keyboard کی جو alt کی ہے اس کو press کر کے ہی رکھنا ہے تب آپ ان سب سب کر پاؤ گے تو میں ان کو یہاں پہ سب کیا تو میں ان کو یہاں پہ delete کر لیتا ہوں سب کو ٹھیک ہے تو میں سب کا break statement وہ ہٹا ہی دیا یہاں سے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ہم نے input جو ہے one press کیا تو یہ case تو true ہو جائے گا لیکن پہلے کیا ہوتا تھا جب یہ case true ہوتا تھا تو یہ case میں نہیں چلا جاتا تھا اور اس case میں بھی نہیں چلا جاتا تھا one کے بعد سیدھے باہر چلا جاتا تھا کیونکہ یہ true ہو رہی تھی یہ اپنا جو block ہے وہ execute کر رہا تھا یہ اپنا case one میں جو بھی کرنا تھا یہاں سے لیکن تک وہ کر رہا تھا پھر یہ باہر چلا جاتا تھا with the help of break but ابھی break نہیں ملے گی اس کو یہ continue یہ بھی کرے گا اس کے بعد یہ بھی یہاں پہ بھی break لگایا ہوا ہے اس break کو بھی یہاں پہ بھی log out ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھو logged in logged in logged out logged out then wrong input سارے statement ایک ایک کر کے آگئے اگر ہم یہاں پہ break لگائیں گے تو break سے کیا ہوگا case one آگیا یہاں پہ چلا گیا اور یہ line execute ہوگی اس کے بعد break آگیا تو break کیا کرے گا یہ line execute ہونے کے بعد یہ break اس کو ان cases میں نہیں جانے دے گا اس کو باہر یہاں پہ لائے گا تو ہمارا program terminate ہو جائے یہاں پہ دیکھیں آپ logged in but ہم نے break ایک ہی جگہ لگا ہے اگر یہاں پہ یہاں پہ yes لکھو گئے case yes تو یہاں پہ quotes میں رکھیں گے case yes آگیا تو yes کے case میں تو break ہے ہی نہیں تو yes کے case میں کیا ہوگا یہ execute نہیں ہوگا یہ execute ہوگا but break نہیں ملے گی یہ یہاں سے لے کے یہ line بھی print کرے گا یہ line بھی یہ line بھی تو ہم refresh کرتے ہیں تو log in یہ yes ka log in ہے log out log out out wrong input log in ایک بار آگیا کیونکہ یہ last والا ہے ان میں سے log in پہلا log in نہیں آگیا دوسرا بھی نہیں آگیا یہاں سے start ہو گیا اور باقی log out اور باقی جو ہے یہ log out log log out wrong input یہ تو یہاں پہ break لگائیں گے یہاں پہ break لگائیں گے اس کو میں copy کر لیتا ہوں یہاں پہ اب آپ پوچھو کہ یہاں پہ default میں break کیوں نہیں لگا رہے اس time اب یہ break لگانے سے ٹھیک ہو جائے گا یہ ہو گیا ٹھیک اب ہم default میں break کیوں نہیں لگا رہے ہے but default کو last میں لکھ رہے ہے یہ default کے case میں آتا ہے تو یہاں break ہے نہیں تو ویسے بھی break کا فائدہ ہے یہاں پہ اگر break ہوگی یہ نیچے ہی جانے والا ہے آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہو کہ اگر ہم default کو یہاں سے cut کریں گے ctrl x اور کہیں پہ بھی بیچ میں چلو یہاں پہ رکھ لیتے یہاں پہ default والا case لکھ رہا ہوں یہ default والا لکھ رہا ہوں یہاں پہ یہاں پہ اگر ایک چیز دیکھ لیتے ہم تو اب یہ no تو last میں آگیا اس کو break ہٹا ہوں گا کیونکہ break کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ ویسے بھی last میں ہی چلا جا رہا ہے لیکن ہم نے default کو اوپر لکھا تو کیا ہوگا اس case میں default کو جب ہم اوپر لکھیں گے تو default میں بھی break لگانی پڑے گی اور جو نیچے آگیا اس میں break لگانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ہم default میں break نہیں لگائیں گے تو default والا case آگیا suppose default case آگیا یہاں پہ h u یہاں پہ h u کا کوئی case ہی نہیں ہے تو یہ default میں چلا جائے گا تو جب میں default میں چلا جا رہا ہوں تو یہاں پہ لکھائیں wrong input اور log in کیسا آگیا یہاں پہ log in اس لئے break اس کو control کو یہاں لے آتا ہے last میں لے آرہا ہے تو یہ ہوتا ہے اگر default ہم usually نیچے ہی لکھتے ہے اس لئے default میں break نہیں لگا جو نیچے والا ہوگا اس break نہیں لگانی ہے default کو ہم یہاں پہ ایسے لکھتے ہے اور یہاں پہ break نہیں لگائی تھی no دیکھنا تھا آمی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ اس کا بھی same output ہے case one کا جو کام ہمیں case one میں کرنی ہے ہمیں log in کو print کرنا ہے اور break کرنا ہے اور یہاں پہ why میں بھی وہی کام کرنا ہے log کرنا بھی cut کر لیں case yes اس case میں اور اس case میں یہ کام کرو اس کیس zero ہوگا اس کو بھی cut کر لیں گی یہ کام اور یہ کام سیم ہے اس طرح کیا ہو گیا code کام ہو گیا اور اس case میں اور اس case میں یہ کام کرنا ہے اس case میں اور اس case میں یہ کام کرنا ہے تو code ہمارے پاس اس طرح کام ہو گیا اور default کے ساتھ ہم کچھ کار نہیں سکتے کیونکہ default unknown cases کے لئے ہے اب آپ پوچھوکے کہ یہاں پہ ہم نے یہ والی چیز کی تو یہ ہم if else میں نہیں کر سکتے تھے میں یہاں پہ دکھا ہوں آپ کو if else میں بھی کر سکتے تھے کیونکہ یہاں پہ بھی output ہے اور یہاں پہ بھی output ہے کیوں نہ میں اس کو ایسے لکھو اور use کر کے ایسے اور ہم ایسے لکھتے اور then ہم اس کو لکھیں گے ایسے input is equal to is equal to y اس کو یہاں پہ paste کر لیتے ہے اور input is equal to is equal to yes is triple equal to یہاں پہ بیچ میں لگانا ہے اور اور لگائے میں نے یہاں پہ اب آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی گی یہاں پہ اب آپ آجاؤ یہاں پہ اور else if input یا تو یہ ہے یہاں پہ لگانا پڑے گا اور پھر سے اور پھر یہاں پہ input is equal to is equal to no تو اب یہاں پہ یہ cases آپ کو ہٹانی ہے تو اس میں بھی ہم نے ایسے reduce کیا اور one اور y اور یہاں پہ ہم لکھیں گے yes one اور y اور yes تب آپ کو لکھنے لاؤگ in else else if zero اور n اور no تب آپ لکھنے لاؤگ out else باقی case میں wrong input تو یہ ہم نے ایسے کیا تو یہ تھا آپ کے پاس سوچ case statement in javascript تو آج کی اس tutorial میں ہم اتنا ہی discuss لاؤگ 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 لاؤگ